اب ایک نکتہ اور بھی رہ گیا وہ یہ ہے کہ چلیں آپ صدر راستہ علا کر لیا نا میرا تو اختلاف تھا میں ابھی جاننا چاہ رہا ہوں موجودہ صورتحال کے تناظر میں کہ صدر سے ملاقات ہوگی کچھ حلقوں سے بھی آپ کے روابط ہیں ایک اور بڑا فریق جو وہ پی ڈی ایم ہے نون لیگ پیپلز پارٹی جی ایو ای فیڈی ایم نہیں پیپلز پارٹی نے جب سے نبوے دن کے الیکشن کی بات آج ان کی سی سی بھی وہاں پہ نتیجہ بھی آج دے گا اس میں یہ ہوا کہ میں عمر ایوب صاحب کی گفتوں کو سن رہا تھا جو سکری جنرلہ تھا تو وہ ان کے ان کی باتوں میں ایک ان کے لیے تھوڑی تھی محبت حلق رہی ہے نہیں ان کی نہیں آپ فیصل کریم کنڈی کے سن لیں وہ کہتے ہیں کہ وہ والی جو پی ٹی ای وہ نہیں کچھ اور طرح کہ اگر بدلی ہوئی پی ٹی ای ملے تو اس سے اتحاد بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کا رابطہ ہوا ان کی منشاہ ان کی خواہش بھی آپ نے جانی یا ابھی تک آپ کا جو جھکا ہوا صرف دو مرکزی کرداروں کی ہاں جی دیکھیں ان کا جہاں تک تعلق ہے ان 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 دونوں پارٹیوں کا اگر میں ہم اٹھتے بھی ہیں تو ان میں سے کوئی مل جاتا ہے بیٹھتے بھی ہیں تو ان میں سے کوئی مل جاتا ہے ہم آپس باتیں بھی کرتے ہیں دیکھیں ان کا ان کا اس وقت جو عمران خان کی پارٹی کو والوں کو میں نے بتایا ابھی تمہارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عوام کی اکثریت تمہیں سپورٹ کر رہی ہے بھاری تعداد بھاری تعداد ہاں بھاری تعداد زیادہ اور یہی تمہارا ایسٹ بھی ہے اور یہی تمہاری لائیبلیٹی بھی ہے یہی تمہیں راستہ بھی نہیں لینے دی رہی اور یہی آپ کے دماغ کو بھی ذرا اور اس کی حفاظت بھی کر سکے وہ اپنی طاقت کی ہاں اب وہ اس کو اس کو لڑا دیا ہاں وہ تو لڑا وہ لڑانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ طاقت آ گئی تھی میرا یہ بھی غلط جگہ پہ لڑا دیا اور وہی نا اچھا اب میں نے کہا کہ اس طاقت کو بچانا اور اس طاقت کو اپنے لیے لائیبلیٹی کے بجائے ایسٹ بنانا وہ آپ کا اپنا اب جہاں تک یہ دوسری پارٹیوں کا تعلق ہے اس وقت تک ان کی جو زیادہ تر وہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے قائم رہے اور ان فاصلوں میں سے وہ اپنے لیے محبت اور راستے نکالیں میرا خیال ہے یہ ان کا غیر جمہوری سوچ ہوگی اگر ہوگی اب دورانی صاحب اب سو باتوں کی ایک بات یہ ہے بریک تھو ہوگا یا نہیں آپ کا جو پہلا یہ پہلا قدم تھا آپ کا دوسرا تیسرا چوتھا قدم آپ اٹھائیں گے وہ کیا ہوں گے آپ تھکے نہیں ہیں اور لگے رہیں گے یہ بات درست ہے یہ درست ہے دوسرا قدم پہلا قدم یہ ہو گیا دوسرا قدم میں کل اٹھاؤں گا وہ کیا ہے میں اس کے بارے میں ایک جو فرس سی بی ایم کل بتاؤں گا فرس سی بی ایم پیکج جو ہے وہ کل تک میں کنسلٹ کرتی اب بیک یہ شاہ محمد دوریشی صاحب ہے وہ آتا ہوں سر میں ٹائم کام ہے سر نکتہ کام ہے ایک سابق وزیرہ خارجہ اتنا بڑا یعنی وائس ٹیئرمین پارٹی کا اور ہتھ کڑی لگا کے پیش کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت کا مو کالک کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ نہیں ہوا تھا پروفیسروں کو بذرگ پروفیسروں کو پڑی لگا کے تاب بھی یہ ہوا تھا وزیرہ خارجہ کو سابق وزیرہ خارجہ کو اب ہتھ کڑی لگا رہے ہیں کل دور رہا ہے ففرور ہو رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ دنیا میں بحزت ہی کراتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے پہلے بھی اسی ایسی تصویروں کے ویسے چینہ مسکر وہ تجمہوریت ہمارے وزیرے داخلہ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے بکٹی صاحب ایک کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا بکٹی صاحب اور فواد حسن فواد صاحب اور ایک دو اور لوگوں کی جو کبینہ میں شمولے تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن کو تشویش ہے بہرحال میں یہ آپ سے میں آپ کی موجودگی سے فائدہ وقت کا میں ہمارا انہوں نے نام نہیں لکھے کسی کے خط میں نہیں لکھے لیکن یہ عام اطلاع ہے عام فہم سی بات ہے جنہاں فہم سی بات ہے اس کی وجہ سیاسی بابستگی ہے نا ان کی سر اپنی جگہ رکھوں یہ میں کرتا ہوں سر یہ سی بی ایم میں ناظرین کو اطلاع دیں کیا تجویز آپ دیں گے سی بی ایم میں تجویز میں دوں گا پی ٹی آئی اور باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کہ انہیں کچھ نکات کے اوپر ٹیک آپ اس میں کنسنسس مثلا جو کل آپ جو کل بتا دیں ہلکی سی بات کوئی نہیں کل بتا ہوں نہیں بتانے دینا بتا رہے لگتے ہیں مثلا کوئی ایک نکتہ تو بتائیں ناظرین کو بتائیں ہاں جو ایک نکتہ یہ ہوگا ہے کہ قومی ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے مطلب قومی مفاہمت کے لیے قومی مفاہمت کی بات پہلی ہوگی وہ پہلی ٹھیک اب اس سب گول 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 کچھ نہ پھول کچھ نہ پھول مجھے تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کے ذمہ تو شاید نگران سرکار میں کوئی کام لگنا تھا وہ نہیں لگا تو اب دوسرا کام لگ گیا ہے سلو وہ پتہ کیا ہے سر نام تو آتا رہتا رہتا جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ اور جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جل تیرے سے کس نے پوچھا وہ میری اچھادی بیگم صاحبہ نے مجھے کہا شروع میں ہی نا کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تم نے آخر میں نواب دادہ نصرلہ خان بان جانتے ہیں میں نے کہا یار اس سے بڑا عزاز اور کیا ہو سکتا ہے آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو اللہ ختم ہو رہا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا آپ سے بابا اے مذاک رات یہ تو ہوگی سی بی ایم اور ابھی تکی صورت تیار اگلے دور میں کن سے مل رہے ہیں اگلے دور میں ایک تو جو مل جائے گا اس سے ملوں گا میرا خیال یہ ہے کہ اس کے جتنے فریق ہیں جتنے فریق ہیں اصل میں میں خبریں بنا سکتا ہوں بہت سی آج بھی لیکن میں اس لیے ہر فریقے سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن پھر بھی شاید میں ذکر نہ کروں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بیک ڈور ڈپلاومیسی پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں چونکہ جب آپ ملنے کی خبریں بنا چور دروازے کی سیاست مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تک بہت زیادہ میڈیا ہائپ نکالنا شروع کر دیں اپنے ہر قدم کی تو پھر کہیں بھی نہیں آپ سر نیک خواہشہ تھا آپ کے لئے اللہ کرے ملک میں سیاسی مفاہمت ہو موسیقی